السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالت جنابت میں جبکہ آدمی ناپاک ہو اس کو غسل کی ضرورت محسوس ہو اس صورت میں اگر کوئی شخص اپنے ناپن یا بال وغیرہ کٹنا چاہتا ہے تو فقہ اکرام نے اس کو منع فرمایا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حالت جنابت میں بالوں کا اور ناپن کا اپنے جسم سے علاہ دا کرنا مقروح ہے اس لیے اگر کوئی آدمی جنوبی ہے ناپاک ہے تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اول وہ غسل کرے طہارت حاصل کرے اور اس کے بعد میں اپنے بدن پر جو بال اور ناپن ہیں ان کو جدا کرے اسے زمان میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ وہ عورت جو حالت حیض یا حالت نفاس میں ہو تو ایسی عورت کے لیے بھی یہ حکم ضروری ہے یا نہیں یعنی وہ عورت جس کو مہواری جاری ہے یا جس کے بچے کی ولادت کے بعد خون جاری ہے تو ایسی عورت کے لیے بھی اپنے ناپنے کٹنے سے اور اپنے بالوں کی سپائے سے بچنا چاہیے یا جس وقت پاک ہو جائے پاک ہونے کے بعد اس کو ناپنے اور بالوں کا کٹنا درست ہوگا دیکھئے حالت حیض میں ناپنے اور بالوں کے کٹنے کے متعلق کوئی شراحتاً عبارت نظر نہیں آتی ہے لیکن چونکہ فقہ اکرام نے حالت جنابت میں ناپنے اور بالوں کا کٹنا مقروح لکھا ہے اس لیے اس بات پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ جب تک وہ پاک ہو جائے اس وقت تک ناپنے اور بالوں کو کٹے جس وقت وہ پاک ہو جائے گی بالوں کو اور ناپنوں کو کٹ سکتی ہے لیکن ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر چالیس ایام ہو چکے ہیں چالیس دن گزر چکے ہیں بالوں اور ناپنوں کو کٹے ہوئے تو اس شورت میں پاک ہونے تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے چالیس روز سے زیادہ بالوں کو اور ناپنوں کو کٹنے سے رکنا نہیں چاہیے لہذا اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حالت حیض یا حالت نفاس میں ہے اور بالوں کے کٹے ہوئے اور ناپنوں کے کٹے ہوئے چالیس دن گزر چکے ہیں تو اس کے لئے پاکی تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے حالت حیض اور حالت نفاس میں ہی اپنے بالوں کو اور ناپنوں کو کٹ لے گی امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ